گصہ بہت جلدی آ جاتا ہے وہ بات پہلے کرتے ہیں اور بعد میں پشتاتے رہتے ہیں بعد میں سوچتے رہتے ہیں تو زیادہ تر مسئلہ یہ ان لوگوں کا آج کل کی دنیا میں ہے جن لوگوں کے ہاں مالی مسائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاں مالی مسائل پہ تو تنازیات ہو سکتے ہیں ازدواجی زندگی میں براہ راست کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جس میاں بیوی کے درمیان بہت جھگڑا شور شرابہ ہو رہا ہے یہ ڈیوورس کی طرف جا رہے ہیں ایسا چالیس فیصد کیسز میں ہوتا ہے کہ ڈیوورس میں جو لوگ گئے ان کے درمیان جھگڑا بہت پرشور تھا لیکن ساٹھ فیصد لوگ جو ڈیوورس میں جاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کا جھگڑا کسی نے نہیں سنا ہوتا جو خاموش ہوتے ہیں جو ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں جو مو موڑ لیتے ہیں جو مو بنا لیتے ہیں جو خاموش رہنے لگتے ہیں تو یہ زیادہ خطرناک چیز ہے اور اس سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا اگر ہم کلیر سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا ہے تو پھر ہمیں چاہے جذبات برے ہوں اچھے ہوں رنجیدہ ہوں کوئی یوں کرے یا وہ کرے ہم نے اپنی سوچ کے مطابق رہنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس شادی شدہ زندگی کو بچانا ہے ایک بات جو ابھی تک فائنل ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ تیہ کر لینا ہے کہ چاہتے کیا ہیں بچانا چاہتے ہیں یا نہیں بچانا چاہتے ہیں کیونکہ میرا خواہل ہے اس میں ایک اور میت بھی تو شامل ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیت فضا سے پکڑتے ہیں وہ آپ کے اندر سے نہیں آتی وہ آتی کہ دوپیر کو کیا ہوا تھا میں نے نہیں بسنا شام کو کیا ہوا تھا میرا خواہل ہے بس جاؤں تو یہ نہیں صحیح دوسری بات سے پہلے ہم رکیں گے اور ایک بریک لے کے آئیں گے واپس